آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے ساحل پر لوگ زیادہ ڈوب کر جانبہک ہوتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے اور وہ ہے سی بلائنڈنس یعنی سمندری اندھاپن اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو سمندر سے متعلق اس قدر کم معلومات ہیں کہ وہ تقریباً سمندر کے بارے میں ایسے ہیں جیسے کہ کوئی اندھا شخص ہو کراچی میں یہ بات ہر طرح سے پوری اترتی ہے کیونکہ ساحل پر عباد ہونے کے باوجود شہریوں کا سمندر پر انحصار کم سے کم ہے دنیا کے دیگر ساحلی شہروں کے برعکس کراچی سمندر کی خوراک پر انحصار نہیں کرتا اور سمندر کی آلودگی سے بھی کراچی کے شہریوں کو زیادہ دکت نہیں ہے مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کراچی میں جب بھی پکنے کا ذکر ہوتا ہے تو نہ صرف ذہن میں سب سے پہلے ساحل اُبھرتا ہے بلکہ اس کی ببھرتی موجوں میں نہانے اور ریت پر بیٹھ کر سمندر کو دیکھتے رہنے کا خیال اور تصور بھی ذہن میں اُبھراتا ہے لیکن وہ انجوائے کرتے وقت احتیاط کو بھول جاتے ہیں لاپرواہی اور بے احتیاطی بھی سمندر میں ڈوبنے کی وجوہات میں سے ایک ہے لوگ جب پکنے کے لیے ساحل کا رخ کرتے ہیں تو وہ احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور یہی لاپرواہی نقصان کا سبب بھی بن جاتی ہے اس تمام تر بے احتیاطی اور لاعلمی کے ساتھ ساتھ سمندر پر پکنک منانے والوں کو سمندر کے پانی کے رویے کا بھی پتہ نہیں سمندر ہر وقت تلاتم رہتا ہے اور سمندر میں اٹھنے والی لہروں اور موجوں کے علاوہ جوار بھاٹے بھی آتے ہیں جوار بھاٹے میں ساحلوں پر سمندر کا پانی مقررہ اور مقصود وقت میں اترتا اور چڑھتا ہے شام کے وقت سمندر اندر کی طرف سے مرتا ہے اور ساحل سے پانی دور ہٹنے لگتا ہے ایسے میں آنے والی لہرے چیزوں کو اندر کی طرف کھینچتی ہیں اور زیادہ تر ڈوبنے کے واقعات شام کے وقت ہی ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سمندر کے پانی کے ساتھ ساتھ بہ کر آنے والی چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسی وقت میں بے احتیاطی حادثات کا سبب بنتی ہے اسی جوار بھاٹے کی وجہ سے ساحل پر مستقل اور آرزی گڑے پڑ جاتے ہیں جن میں پیر پڑھنے سے کوئی بھی فرد اپنا توازن کھو سکتا ہے اور ڈوب جاتا ہے پانی میں پاؤں اکھڑنے کے بعد اگر حواس پر کابو رکھا جائے اور سانس کو روک کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو لہر انسان کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے کی بجائے سہل کی طرف پھینک دیتی ہے مگر جیسے ہی سمندر کی لہر میں پاؤں اکھڑتے ہیں تو ڈوبنے والا جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی تمام ترتبانائی ختم ہو جاتی ہے اور لہر کی شدت کم ہونے پر بھی وہ خود کو باہر نکالے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور یوں وہ اس جہان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کی سطح ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور نیچے کتنی گہرائی ہے اس کا قطع طور پر علم نہیں ہو سکتا صرف یہی نہیں بلکہ اطراف میں اچانک کوئی گڑھا ہو تو اس کا بھی مشکل سے ہی پتا چلتا ہے کراچی کے ساحل کی سب سے اہم بات اس کی فوری گہرائی ہے دنیا بھر میں وہ ساحلی مقامات جہاں عوام پکنک کے لیے آتے ہیں وہاں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پانی کی گہرائی کم اور لہروں کی براہ راست تقرار نہ ہو مگر کراچی میں دیکھا جائے تو ساحل کی فوری بعد سمندر کی گہرائی قدم آدم سے تجاوز کرتی جاتی ہے اور ساحل پر اچانک بڑھتی ہوئی اس گہرائی کی وجہ سے ہی لوگ اکثر تفریقے دوران سمندر کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ساحل پر پکنک مناتے ہوئے سمندر میں ڈوبنے کی وجہات کے بارے میں بتایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا حل بھی بتائیں گے کہ کن احتیاطی تدابیر کو اپنا کر آپ اس مشکل پر کابو پا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو پورے پاکستان کی سیر کروانا ہی نہیں بلکہ آپ کی جان کی حفاظت کرنا بھی ہے تو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دی جازت اللہ حافظ